بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبان طاہر شامل کریں گے سب سے پہلے سیف سٹی ہیڈلائنز لاہور میں سموک کے ڈیرے سیف سٹی سموک ریڈار کے مطابق جیل لوڈ پر فضائی علود کی 415 ریکارڈ سیف سٹیز کا شہریوں کی اگاہی کے لیے سموک بولیٹن کا آغاز دیکھئے روزانہ صبح آٹھ بجے فرنڈز آف پولیس کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا مطالعہ آتی دورہ وفت میں مختلف یونیورسٹیوں کے 150 طلبہ طالباز شریک ہوئے شفٹ کمانڈر کی وفت کو بریفن خدا نہ خاصتہ کوئی امیجنسی ہو روڈ پر پریشانی ہو یا مارکیٹ میں کسی قسم کی حراسانی کا سامنا تو فوری فون اٹھائیے اور ڈائل کیجئے ون فائف نمبر گدشتہ 24 گھنٹوں میں چبور ہزار ایک سو ستاسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار آٹھ سو چھالیس کالز پر بروقت رسپانڈ جبکہ انتالیس ہزار چھ سو چار کالز غیر ضروری قرار فالو کیجئے ٹرافک رولز اور رہیے سفر میں محفوظ الیکٹرانک ٹکٹنگ سینٹر انیکشن شہر بھر کی کڑی مونیٹنگ ٹرافک قوانین کی خلافرزی کرنے پر پانچ ہزار سات سو پینٹیس منچلوں کو ایچ آلان جاری سیف سٹیز میں قائم وحیکل ٹویکنگ سینٹر اور لاؤسٹ ان فاؤنڈ سینٹر کی بدولت مختلف مقدمات میں مطلوب چھینی اور چوری شدہ پانچ سو اکتیس گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا شہر کی مونیٹنگ سے ایک ہزار پانچ سو چونٹیس مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے اوبزرویشنز دی گئے جنیوٹ پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف اہم کاروائیاں ساٹھ ملین سے زائد کمالے مسٹوکہ مالکان کے حوالے قتل ڈکیتی اور دیگر سنگی نویت کے کیسز کامیابی سے ٹویس بیرونہ ملک مفرور اشتہاری پولیس شکنجے میں دو ہزار سولہ سے قتل کے واقعات میں پولیس کو مطلوب قاتل ابو زویر سے گرفتار اور سرگودہ پولیس پولیو مہم کو کامیاب اور محفوظ بنانے میں کوشا پولیو ٹی میں سخت سیکیورٹی میں مستقبل کے میماروں کو قتلے پلانے میں مصروف ایڈلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور محکمہ محولیات سموگ ریڈار کے مطابق لاہور میں آج بھی سموگ کے بادل چھا رہے جیل لوڈ پر فضائی الودگی چار سو پندرہ ریکارڈ کی گئی جو انسانی شہد کے لیے مزر ہے مزید جانئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو پچاس ہے جو عالمی میار کے مطابق انتہائی خطرناک ہے لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو ٹاؤن ہال کا تین سو پینتالیس ایک ایو آئی مال روڈ پر تین سو پچپن جیل روڈ ریس کورٹس میں دو سو ساٹھ جبکہ پنجاب یونیورسٹی کا دو سو پچپن ایک ایو آئی ہے اور اسی طرح سیف سٹیز آتھارٹی میں دو سو اسی ریکارڈ کیا گیا ناظرین سموگ کے اس سیزن میں ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے اس بارے ہم ماہرین سہت کی ایڈوائیس آپ تک پہنچا رہے ہیں سبح کے وقت مزرے سہت ائر کوالیٹی انڈیکس کے باعث مارننگ واک کی روٹین میں تبدیلی کرنا ہوگی اسی طرح سانس کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہر وقت ماس کا استعمال یقینی بنایا جائے شہری اپنی وہیکلز کو محول دوست بنائیں دیکھیں کہ کہیں وہ آپ کی گاڑی تو نہیں جو دھوہ چھوڑ کر سموگ میں اضافے کا باعث بن رہی ہے کچھرے اور فصلوں کی باقیات کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے سموگ کا باعث بننے والے افراد کی تلا ون فائپر دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور فرنڈز آف پولیس کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں مختلف یونیورسٹیوں کے ایک سو پچاس طلبہ اور طالبات شریک ہوئے شفٹ کمانڈر نے وفت کو ادارے کے ورکنگ بارے بریفنگ دی طلبہ کو پکار ایم اجنسی ون فائف کال سینٹر میڈیا مانیجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے بتایا گیا وفت کو الیکٹرانک ڈیٹا انیلسی سینٹر ٹریفک مانیجمنٹ سسٹم اور جدید مواصلاتی نظام بارے بریفنگ دی گئی وفت میں شامل شرکہ نے کہا کہ ایشیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی وال سے شہر کا نظارہ بہترین تجربہ ہے اوڈر چنیوڑ پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف اہم کاروائیاں ساٹھ ملین کا مالے مسروقہ مالکان کے حوالے قتل دکیتی اور دیگر سنگین نوعیت کے کیسز کو کامیابی سے ٹریسٹ کرنے پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی چنیوڑ پولیس کو شاباز بی پیو چنیوڑ عبداللہ احمد نے آئی جی پنجاب کو زلائی پولیس کی کارکردگی بارے بریفنگ دی چنیوڑ پولیس نے گدشتہ چار ماہ کے دوران دکیتوں اور مجرمان سے ساٹھ ملین سے زائد کا مالے مسروقہ برامت کر کے اصل مالکان کو واپس دلوا دیا پانچ بلائنڈ مرڈر ٹریش کیے مجموعی طور پر قتل کے تئیس مقدمات کے ملزمان کو جیڈیشل کروایا جبکہ چھ سو چونسٹھ اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا گیا گھروں سے لاپتہ آٹھ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کیا گیا بیرونے ملک مفرور اشتہاری مجرمان کے خلاف گریک ڈاؤن پنجاب پولیس نے انٹرپول کے ذریعے مزید دو اشتہاری گرفتار کر لیے دونوں اشتہاری مجرمان لاہور پولیس کو قتل کے دو الگ الگ مقدمات میں دوہزار سولہ سے مطلوب تھے مفرور اشتہاری پنجاب پولیس انٹرپول ابو زبی کی باہم کوارڈینیشن سے اشتہاری کو گرفتار کیا گیا اور آخر میں آپ کے بتائیں کہ سرگودہ پولیس پولیو ٹیم کی تحفظ کے لیے سرگرم دوہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمور سرگودہ ریجن بھر میں انصداد پولیو مہم میں کل 6176 ٹوانسٹ ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جن کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سرگودہ ریجن پولیس کے دوہزار سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تمام شہری پولیو ٹیمز اور ڈیوٹی پر معمور پولیس افسران اور اہلکاروں سے تعاون کریں اور پولیو کے خاتمے میں فعل کردار ادا کریں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹیز ادھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی